ادھان کے پاکلامی سے آج ہم اپنے رہنے زندگی پر سیکھیں یہاں دو چیزیں ہمارے اقسام نے بیان کی ہی ہیں اکمد آدمی اور بیپو فادمی مسیح خداون نے کہا کہ جو میری باتیں سنتان پر امم کرتا ہے اس اکمد آدمی کی مانت چھہرے گا جس نے چٹان پر امم نہ کرتا ایک چیز دوسری چیز اور جو میری باتیں سنتا ہے ان پر امم نہیں کرتا اس بیپو فادمی کے مانت ہے جس نے ریت پر کرتا اس نے اوپر والی ڈیکوریشن پر زیادہ دواجہ دی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت نفس نے کی پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ریتلیز بھی اس میں بنیاد زیادہ گہری نہیں جا سکتی پانی آیا سلاب آیا ریت نیچے سے کسر جائے گی اور جو بنا بنیا ہے جتنی انویسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہو جائے گی پہلی بات تو ہم یہ سنگی تو سنتے ہی نہیں کیا خیال آپ جو سن رہے ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور سنی سنائی باتوں پر جب آپ امارت کھڑی کریں گے مندر جب گھر بناتا ہے کہ ہر بندہ آکے انجینئر بنے آنڈا نہیں کیچنے تر کر لو بات رہنے تر کر لو چاہت دوسیریں جب پھر لو بھئی دیتے پہل لڑے نہیں ہوں گے کوئی در کوئی تو سوچی ہی ہونا ہے کیسے آرے جو تو جب ہم دوسروں کے غریب آدمی ہر سمجھدار آدمی زندگی میں ایک دفعہ گھر بناتا ہے ہمیں گھر کو دس طرح دو کبھی بیٹا اچھو جانتا ہے کلی بات کلد بن جاتا ہے کتنی باتیں یعنی ہماری کمانائی باتوں میں زائع ہوتی ہے اگر ہم ایک چیز کو پلیننگ کر لیں تھوڑا خرچہ زیادہ کر لیں کسی سی بیزرین کروالیں نکشہ بنوالیں تو ہر چیز پر ایک دفعہ خال نکال دیا جاتا ہے انجینئر سے تعمیر کرتے ہیں یا اپنے زندگی کو بیٹ کرتے ہیں تو دو چیزیں دیکھیں کہ آپ رید پر کرونا رہیں یا چٹان پر چٹان پر اگر آپ بنیاد ڈالیں گے نیچے اگر چٹان ہے پتھر ہے تو پانی آئے آنڈی آئے تو فان آئے وہ گرتا نہیں اسے نقصان نہیں پہنچتا لیکن جو در بنا ہی رید پر ہوگا تو رید پھسر جائے گی یہاں چٹان سے مراد اسی بدعوند ہے اور رید سے مراد انسان ہے برپرستی سے زیادہ خضرناک چیز پہنچی ہوتی ہے انسان پرستی شخصیت پرستی سب سے زیادہ خضرناک ہوتی ہے خدا نے کہا کہ تُو کوئی اپنے لئے ترشی ہوئی بھولت نہ ہو نہ کوئی صورت اور اس کے آگے سجدہ نہ کر کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا یہ کی خدا ہوں میرے حضور تو گرم بھولتوں کو نہ مان تو اس خدا کی علاوہ چلو ہم مٹی کے بھولتوں نہیں بناتے ہم انسانوں پر گتراشتے ہیں اور انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ ہم پوجہ کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ بھی کرتے ہیں کیا خلج ہم نے اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو ایسا تراشا ہوتا ہے ہمارے اصول ہمارے ادرش اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے کیا خلج ہم کہتے ہیں یہ میرے اصولوں کے خلاف اپنے آپ کو پوجہ کرتے رہتے ہیں اپنی ذات بھی سوچتے رہتے ہیں اور اپنے آپ میں ہم رہتے ہیں ہمیں دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کیا خلج دوسروں کی دنیا کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے آپ نے دیکھتا ہے کبھی بلڈ پریشر کو انسانی آلد میں دیکھتے ہیں مجسم آلد میں یہ صور پرست لوگ ہوتے ہیں جو سب کا بلڈ پریشر آئی کرتے ہیں کیا خلج کہ تو آمی چھرم نہیں ہوتی تو ہنا یہ نہیں کرنا چاہی کچھ نہ کچھ تو تہل نہیں ہے کیا خلج تو یہ چلتا ہے پھر تا بلڈ پریشر آئی کرتے ہیں جو کسی کی بھی زندگی کو کبالے جان بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی ذات انہیں لگتا ہے کہ میرے سوال جو ہیں وہ دنیا کے فینل سوال جو میں سوچتا ہوں وہ انتہ ہے وہی آخر ہے اور سب کو اسی پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ وہ اپنی ذات کا بدھ ہے جسے ہم پوچھتے رہتے ہیں یہ ریت ہے آپ کیا ہیں ریت ختم ہو جائیں گی کوئی بھی تفان آیا کوئی بھی کچھ آیا سارے اصول درے کے طریقے رہ جاتے ہیں کہ خلج جتنا ہم اصولوں کے ساتھ چلتے ہیں اتنا ہی ہم تلہا ہوتے جاتے ہیں آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ لوگ آپ کو پھر اگلوڈ کرنا چھوڑ کرتے ہیں چھڑوں بابے کے بجے یہ لگی کہ ہمیں توجہ دینی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سختیوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں قلعہ میں لکھا ہے کہ اپنی نگاہ میں تانش مند نہ خداون سے ڈا اور بدی سے کنارہ گا اصول وہ یسول نے کہا ہے کہ جو میری باتیں سنکھا اس اکل مند آدمی کی مانند ہے آپ یسول کی تو سن نہیں رہے آپ تو اپنے دل کی سنتے ہیں اپنے دماغ کی سنتے ہیں آپ دوسروں کی باتیں سنتے ہیں یسول نے کچھ اور کہا ہے جب رسول پہاک اور جب یسول کا چہرہ نورانی ہوا ہے تو وہاں باتیں کر رہے تھے تو ملیہ موسیٰ کی باتوں میں نے انٹرپٹ کیا ابھی وہ باچی چل رہی تھی پترس بیچ میں بول پڑا ہے کیا یہ اچھا بہت کہ ہم تین دیرے بنائے تو شاید انہیں بہت پوری لے وہاں لکھا ہے کہ بادل آیا اس نے سایا کیا ایلیا موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور اسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے پلیز اس کی سنتے ہیں کیا کہا ہے ایسے لکھا ہونا کہ پلیز اس کی سنتے ہیں اپنی نہیں کرو تو کسی کی سن بھی لیا ہے دوسروں کو بھی اپنے زندگی میں اہمیت دیں دوسروں کو بھی مشرق اہمیت دیں وہ آپ کی اکشان پلے کی بات ہو تو وہاں یہ بڑی گورپلہ بات ہے کہ پترس کی جلد واضی نے موسیٰ ایلیا کو وہاں سے اٹھا دی یہ بہت زبردس منظر تھا اگر وہ ناب ہوتا تو شاید وہ اور دنبا چلتا اور وہ ان کی بہت ساری باتیں مزید سن سکتے تھے تو اس خدا نے یہی کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے پلیز اس کی سنتے ہیں کیا کہا ہے تو اس کی زیادہ سننے کی کوشش کریں دوسری اس چیز کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے زندگی کی بنیاد اپنے جذباد کی بنیاد انسانوں پر نہیں رہے انسان جتنے بھی ہیں وہ انسان ہے وہ مر جائے کوئی کہا ہے کوئی بھی صدا قائم نہیں رہے گئے ایک بہت ہم اپنا تراشتے ہیں ایک بہت ہم دوسرے کا تراشتے ہیں ہمیں کوئی خادم اچھا لگ جائے کوئی سادو اس کے سوید کپڑے اس کے سر کے تیل کے بال اور یہ وہ سب اچھا لگ جائے تو ہم اس کو پجا کرنے لگ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچ گئے کوئی کہاں بھی پہنچ جب انسان ہے کیا خلج اور انسان کی فطرت ہی ہوتی اگر آدم جنہ سے باہر آگیا ہے تو انسان تو جنہ سے باہر آجاتا اس سے ناد آگے کیا جائیں گی بھئی آدم کیا خلج وہاں کو گلتی کرنے کی وجہ سے جنہ سے ہو کر واپس آگے میں اچھا کلام سناتا ہوں میں بہت اچھا کلام سناتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب دی کہ میں زندگی میں بھی اتنی پرفیکٹ ہوں کیا خلج جو آپ کی طریفیں کر رہا ہے اگر آپ کسی کوئی جیون ساتھی صرف اس لیے چون رہے ہیں کہ وہ آپ کی طریفیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زندگی بھی اچھا لائی پارٹر بھی ہوتا ہے کیا خلج صرف آپ طریفوں کی بنیاد پر زندگی کا خیصلہ نہیں کر سکتے اگر میں اچھا میسے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید میں اچھا پرفیکٹ انسان بھی ہوں کیا خلج وہ کمزوری ہیں کہ ہر انسان میں پائی جاتی ہیں وہ مجھ میں بھی پائی جاتی ہیں کوئی خادم کتنے بھی مردے زندہ کرتا ہو فطرم میں وہ انسان ہے اسے بھوک لگتی ہے اس نے کھانا کھانا اس نے سونا ہے اس کے اندر لالچ ہے وہ سچ بھی بولے گا وہ جھوڑ بھی بھولے گا تو جب آپ ریل پر گھر کھڑا کریں گے انسانوں پر گھر کھڑا کریں گے تو وہ گر جائے گا تھکر لگی کیا خلج اگر ہم انسان کو صرف انسان ہی سمجھیں تو اس میں ڈریلیڈ بات ہوگی کیا خلج جب آپ ایک میٹرک پاس آدمی پر ڈپینڈر کر کے پہلوں پر خواب نہیں دیس یہ ریالٹی ہے کہ ایک بندے سے ہم کیا توکہ کریں گے میوی کی توقعات ہوتی ہیں کہ میرا شہر میری سنتہ نہیں یا میری ضرورتے پوری نہیں کرے کہ کیا کرے گا مجھے آپ اندرہ پیزار کی لگتی میں آپ کو اسمہن سے تارے بھوٹوڑ کر بھوٹوڑ دیکھنے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہماری کوئیش ہوتی ہے تو ہمارے اس رشتہ دار کی بھی خدمت کرے جو کبھی ہمارے گھر پہ بھی گھنے ہیں ایک عورت ایک انسان کتنا کام کاس ہے آپ اسے اتنی توقع کیوں رکھتے ہیں تو یہ وہ بنیادے ہیں ہم جذبات بار پر ہماری جو معاشرہ ہے ہندوستان یا پاکستان کا معاشرہ ہے یہ تریم زیادہ دیکھتے ہیں یہ خواب زیادہ دیکھتے ہیں یہ جذبات پر زندگی زیادہ گزارتے ہیں زندگی کی حقیقتوں کو یہ فالو آپ نہیں کرتے کیا خیال ہے جو آپ کے لئے زندگی کی ریالٹی جو ہے وہ ویلیو دیتا ہے اگر ہم زندگی کی حقیقتوں کو ویلیو دے تو ہمارے لئے یہ چینہ جو ہے وہ پہت زیادہ آسان ہوتا ہے کتنی فیملیز یا کتنے لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے جو ایک خالن کے ساتھ چلتے ہیں پھر ٹھکر کھاتے ہیں دوسرے خالن کے ساتھ چلتے ہیں پھر ٹھکر کھاتے ہیں کسی کو پہ زیادہ بیگیو دیتے ہیں ایک بندہ ہے جو رانی ہے موزے کرتا ہے مینہ مینہ دو دو مینے اسے گھرمی ٹھرا لیتے ہیں دیکھیں کہ بھی اپنے سکر بہت سارے دیتے ہیں کہ بھائی وہ یہ دعا بہت کرتا ہے یہ کرتا ہے کچھ کچھ بھی کرتا ہے جب خدا نے کہا ہے کہ چھے دن تو آپنا کام کاری کرنا اور ساتھ میں دیں نبادل کرنا تو پھر ایک دن ہی بادل کرنا آپ خدا سے زیادہ سمجھنا تو نہیں ہو سکتا اس کی سننے نبی اور ایک بندہ ہے اگر چھے دن سے زیادہ عبادل کرنا تو یہ اس کا خدا کا معاملہ ہے اسے اسے کرنے نہیں اس کے آپ ساتھ آپ انبالو نہ ہو کیونکہ وہ فطرت کی ترتیب کو توڑ رہا ہے اور جب فطرت کی ترتیب کو توڑے گا تو اس کا نقصان تو ہو گئی نہیں کیا خلیج جب ہم فطرت کی ترتیب کی اڑھٹے چلتے ہیں تو پھر ہم سے گلتیاں ہوتی ہیں اور ہمارے گھر جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں یہی مسیح نے بات میں سمجھ جائی ہے کہ ہمیشہ چتان پر بنیاد لکھیں اور زندگی کی حتیتوں کو سمجھنے کی کشش کریں تعلیم کی بغیرہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور دولت میں نسے کمائی جاتی کیا خلیج کلامیاب قدس میں لکھا ہے کہ مہندی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے جو میند کرتا ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ وہ زندگی کی ریالتی ہے جسے نظر انداز کرنے نہ کریں باکہ پھر آپ کیلئے جنا مشکل نہیں ہوگا توقعات جب ہم کسی کو دیرتا بناتے ہیں کسی کو بڑی امجزکی کر دیتے ہیں پھر اس سے ہمارے توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتے ہیں ہم اس سے ایسی توقعات رکھنے لگتے ہیں جو ہم خدا سے بھی نہیں رکھتے کیا خلیج اور جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو پھر انسان صدمے کا شکار ہوتا ہے پھر انسان دکھ کا شکار ہوتا ہے اور جو پھر جب مسئبت آئی ہے تو اس کے الفات کیا تھے سب نے اگر اسے انقلاع دیا ہے کہ یہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا سب کچھ مل گیا تیرا سب کچھ چلا گیا اس نے کہا کہ میرا کچھ نہیں تھا کیا خلیج کیا کہا اس نے میرا کچھ نہیں تھا اسی نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام آئیے بچے آپ کے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے یہ اس نے دیا کس نے دیا چھ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد بھی آپ کو پوری تنہا دے تو یہ ہے تو پھر گلت آگئے کہ ہم یہ گلت ہوکا ہے جو آپ نے جو سکھا زندگی کی گاڑی میں آخر تک انسان کلہ ہی جاتا ہے عیوب نے یہی کہا تھا کہ کلہ ہی برایا ہوں اور کلہ ہی جاؤں گا سب ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا زندگی کی حقیقت کیوں اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مسکل نہیں رہتی ہے کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے ہمیشہ تبدیلی آتی ہے اور تغییر اصل حقیقت ہے کہ کائنات میں ہر چیز جگہ بدلتی ہے کائنات میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے سورج مگر ہم سسل یہاں کھڑا رہے بڑا 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 تو آپ کی جینا مشکل ہو جائے کیا خرش وہ ڈاؤن ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے رات آتی ہے رات آتی ہے نیند آتی ہے لیکن نیند بھی اپنی پیدر کر سکتے ہیں رات بھی پھر بھولی نہیں چاہتی کیا خرش پھر دن آ جاتا ہے سردی آتی ہے گرمی آتی ہے کوئی بھی آتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے اس لئے زندگی میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں جتنے بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مجھوڑا ہمیشہ صرف ایک چیز ایک ہوتی ہے رہے گا نام صداتی کا اس لئے اگر کوئی اس کائنات میں ہمیشہ رہتا ہے یہ ہمیشہ مجھوڑ ہے تو یہ سورج وہ بتا ہے کیا خلیج اس کے ساتھ چلے اس سے توقع رکھیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہے وہ کال اور آج بھل کے ابتر یقصہ ہے وہ نہیں بھلتا ہے دو رہنا ہے میں بچہ صاحب اور ہونپڈہ آواز پر نسل صادق دی نہ وکھی میں لچار دے کر اس لکھر مانگ دی کیا خیال ہے خدا کال اور آج بھل کے ابتر یقصہ ہے اگر کوئینات میں کسی چیز کو ہمیشہ رہتی ہے یا مستقل رہتی ہے تو وہ خدا کی ضرورت ہے اور وہی چٹان ہے جس پر اتنا گھر دوائیں ہمیشہ اسے مانگیں اس سے توقع رکھیں اور اس سے مدد مانگیں کبھی مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کبھی نہیں چھوڑتا ہے اس نے کہا کہ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ ہی تو اسے دستبردار ہوں گا اور یہی اس نے کہا جسی گردوں سے ایک امید دنیا کے آخر دیکھ ہمیشہ تمہارے کسی نے کہا جی خدا دکھائی نہیں دیتا خدا کہاں ہے تو ایک شخص نے جواب دیا کہ جب کچھ دکھائی نہیں دیتا تو پھر کھٹائی دکھائی دیتا کہہ گا لیچ کون کہتا ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا جب کچھ دکھائی نہیں دیتا تو پھر خدا ہی دکھائی دیتا ہے تو چٹان پر بنیاد ڈالیں جسی بات پر نہیں چٹان کون ہے جس انسان کیا ہے ریت یہ پکل جائے گی آپ کی بیوی آپ کی پچے آپ کی دوست آپ کرشتے دار یہ ریر کی طرح آپ کے ہاتھ سے نکل دیں ہمیشہ کس کی ذات ہے یسو بھی ہے تو یسو پر توقع لکھتے ہیں اور اسی پر آپ نے بنیاد ڈالے سب اچھا کر رہے گی اپنے کلامی سنہ سمسا کو بکتے ہیں آمین